بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہمارے پاس دو نیوز ہیں سعودی عرب دبائی مسکت امان گلف کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں کام کرنے والے ورکر ہیں ایک کمرے میں چار چار پانچ پانچ فرح سے زیادہ رہتی ہیں جس کی وجہ سے یہ وبا تیزی سے پھیل رہی ہے ان کمروں میں سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں حالانکہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں یہ بہترین سہولتیں دینے کی پبند ہوتی ہیں سعودی عرب کی حکومت نے جتنی بھی کمپنیاں سعودی عرب میں سب کو کہہ دیا ہے ورکر کے رہیشی مراقض کی تفصیل جمع کرواہی جائے وزارت افرادی قوت و سماجی بحبود نے تمام کمپنیاں کو صرف دس دن کا ٹیم دیا ہے سعودی حکومت کا اس اقدام کا مقصد گیر ملکی ورکروں کو بہترین سہولتیں مہیا کرنا ہے سعودی حکومت ورکروں کی صحت کے لیے پروعظم ہے اب سعودی عرب میں جن ورکروں کو کمپنیوں نے بہترین سہولتیں مہیا نہیں کی ان کو بہت پریشانی ہے ان کے پاس ورکروں کی تداد ہزاروں میں ہیں یہ کمپنیاں فوراں سے اچھی رہیش کی طرح ڈونڈیں لہذا کمپنیوں نے بھی ورکروں پر سختی کر دی ہے کمپنی کا مدیر ڈیلی آ کر رہیش کے انتظامات چیک کرتا ہے دس دن کے بعد وزارت افرادی قوت نے خود جا کر رہیشوں کو چیک کرنا ہے جن کے انتظامات ٹھیک نہ ہوئے ان کو باری جرمانے کے ساتھ ان کی کمپنی بھی بین ہو سکتی ہے دوسری نیوز یہ ہے پاکستانی، انڈین، بنگالی جن لوگوں کو چھٹی ملی یا جن کو خروع دیا گیا ہے ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی ورکر کی چھٹی یا خروع کی ڈیٹ گزر گئی ہے یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ بھی نہیں ہوئی جبکہ یہ لوگ اب بیشر پر اپنا کاؤنٹ بناتے ہیں تو وہاں اپلیکیشن is not acceptable کا آپشن آ جاتا ہے ایسی صورت میں ان لوگوں کو کمپنی سے رابطہ کرنا پڑے گا کمپنی ہی ان کی چھٹی یا خروع کو ایکسٹینڈ کروا کے دے سکتی ہے کسی بھی ملک کے سفارت کانے والے آپ کی بات نہیں سنیں گے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ چھٹی یا خروع والے کی ڈیٹ خود بخود ایکسٹینڈ ہو جائے گی لیکن یہ ابھی تک نہیں ہوا دوستو ہماری انفارمیشن کے مطابق چھٹی یا خروع والے کی ڈیٹ ائرپورٹ پر جا کر ایکسٹینڈ ہو گی وہاں ہر چھٹی اور خروع والے کی ڈیٹ چیک کی جائے گی ابھی اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا جیسے ہی ہمیں کوئی اپ ڈیٹ ملی ہم آپ کو لازمی دیں گے موسیقی